موسیقی کہ آواز کو پیچھے چھوٹ رہے ہیں آواز کو بلند کیجئے محبت کے ساتھ پورا مجمع بول دیجئے یا حسین ماشاء اللہ کہ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی کہ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی ساسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی ساسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی اور بازار کے حجوم سے کہے دو کہ چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی عشق و محبت پر سرکارِ عالی حضرت بیہار کی بہار اوپی کا وقار اڑیسہ کا نکھار کلکتہ کی آر ممبئی کی شاہر سنیوں کی پہچان چلتے فیتے کنزل ایمان شہزادِ نقی رضا خان مجددِ عاظمِ ہندوستان علم کی چٹان برعیویوں کی جان اور پہچان اشاہ امام احمد رضا خان جن پہ قربان ہو جائے تمام حسینیوں کی جان سبحان اللہ زور سے بول دے آہانٹی کے سنی مسلمان زرار زور سے بولے سبحان اللہ کہ سوچ بھی عشق پر مستمیل چاہیے یہاں کے صدر صاحب موجود ہے اس گاؤں کے صدر صاحب موجود ہے کہاں ہے ارے بابا دیکھئے وہ بھی پیچھے ہیں ارے آپ کو آگے آنا چاہیے ہے کی نہیں ارے صدر صگریری یہ جو ہے آگے رہنا چاہیے اور ان لوگوں نے بہت محنت کیا ہے کچھ نوجوانوں نے جتنے نوجوان لڑکی ہیں محنت و مشقت کے ساتھ صگریر و خجانچی یہ سارے لوگ جتنے کمیٹی کے حددران ہیں سبھی نے بہت محنت کیا ہے مشقو محنت کے ساتھ اس محفیل کو سجایا ہے رچایا ہے بسایا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے حوالے سے ایک شیر پڑھوں ایک شیر پڑھیں پڑھیں اجازت ہے ذرا ایک پرتبہ پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ سوچ بھی عشق پر مستمیل چاہیے کہ سوچ بھی عشق پر مستمیل چاہیے کہ سوچ بھی عشق پر مستمیل چاہیے اور فائزِ غوث و رضا مستقل چاہیے صرف فائزوں سے ہوتا نہیں مناقید ایسی محفیل سجانے کو دل چاہیے کہ ایسی محفیل سجانے کو دل چاہیے کہ ایسی محفیل سجانے کو دل چاہیے دیکھیں میرا مزاد کب بن جائے کہ میں اچھا شیر پڑھ دوں یہ کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ میرے بیچ حضرتِ حافظ و قاری جسیم القادری صاحب قبلہ رون کے اسٹیج ہیں لیکن آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرا عطب میں وہی مقام ہے جو رمضان شریف کے مہینے میں سہری جگانے والے کا ہوتا ہے یا سڑک پہ پڑے ہوئے زخمی حالت میں مسافر کو اسپتال پہنچانے والے کا ہوتا ہے اب اگر کوئی فاختہ کو حریر سمجھ لے تو اس میں شکاری کیا کیا قصور اب اگر کوئی پاگل کو دانشور سمجھ لے تو اس میں یونیورسٹی کیا کیا قصور اب اگر شیر پڑھنے والے کو شاعر سمجھ لے تو اس میں شاعری کیا کیا قصور اب اگر کوئی مسلمات کو دہشت کر سمجھ لے دہشت کر سمجھ لے تو اس میں اسلام کیا کیا قصور تو اس میں اسلام کیا کیا قصور کہ نماز باقی ہے اب بھی آزان باقی ہے کہ نماز باقی ہے اب بھی آزان باقی ہے ذرا آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ اب ما شاء اللہ میں آہارڈی کی سرزمین پر اب میں شیر پڑھ کر بتاتا ہوں اور آہارڈی کے لوگ شیر سن کر بتائیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان اس وجہ سے بچا ہے ہندوستان اس وجہ سے بچا ہے ہندوستان کو اس نے بچایا ہے ہندوستان کو اس نے بچایا ہے لیکن شبیر حسن نہیں شبیر حسن کی دل کی دھڑکن کہتی ہے کہ نماز باقی ہے اب بھی آزان باقی ہے کہ نماز باقی ہے اب بھی آزان باقی ہے کہ نماز باقی ہے اب بھی آزان باقی ہے انہی کے دم سے شرکیت میں جان باقی ہے انہی کے دم سے شرکیت میں جان باقی ہے کہ نماز باقی ہے ابھی آزان باقی ہے انہی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے اور یہاں پہ ہوتی ہے مولا حسین کی محفل کہ یہاں پہ ہوتی ہے مولا حسین کی محفل اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں ہندوستان سے ہٹا دیا جائے گا مار دیا جائے گا بھکا دیا جائے گا لیکن دوستوں ہم نے سنا تھا کہ بھارت کے مقدر کو سوارے گا کہ بھارت کے مقدر کو وہ سوارے گا اور ہمیں ظالم بتا کر وہ ہمارا سر اتارے گا ہمارے سامنے ہے کربلا کی داستہ رکھی یہ چائی بیچنے والا ہمیں کیا تھاک مارے گا کہ یہ چائی بیچنے والا کہ یہ چائی بیچنے والا ہمیں کیا تھاک مارے گا شپیر حسن بھورے گھنکستان کے کونے کونے پہ جاتا ہے وہ دنگلے کی چوٹ میں کہتا ہے کہ بسا کے رکھتے ہیں دل میں امام زادوں کو ذرا پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا حسین یا حسین یا حسین کہ بسا کے دل میں رکھتے ہیں امام زادوں کو کہ بسا کے دل میں رکھتے ہیں امام زادوں کو نہ یہ ہے کوئی فکر ہم غلاو زادوں کو اور جنہیں چلن گئے حسین کی محفل سے بھگاؤ ہند سے ایسے حرام زادوں کو بھگاؤ ہند سے ایسے حرام زادوں کو بسا کے رکھتے ہیں دل میں امام زادوں کو بسا کے رکھتے ہیں حل میں امام زادوں کو سباروہ ذرا محبتوں کے ساتھ بولے یا حسین یا حسین شیر کا پڑھنا کوئی کھیل نہیں ہوتا کہ شیر کا پڑھنا کوئی کھیل نہیں ہوتا بد عقیدوں سے کوئی میل نہیں ہوتا جسے نسبت ہے امام حسین سے اس کا کبھی ایٹی ایم پھیل نہیں ہوتا جسے نسبت ہے امام حسین سے اس کا کبھی ایٹی ایم پھیل نہیں ہوتا کہ بسا کے رکھتے ہیں دل میں امام زادوں کو نگی ہے کوئی فکر ہم غلام زادوں کو جنہیں چلن ہیں حسائل کی محفل سے بھکاؤ ہند سے ایسے حرام زادوں کو بھکاؤ ہند سے ایسے حرام زادوں کو حضرات میرے پاس اتنا خزانہ ہے کہ اگر میں پڑھتا رہوں تو پوری رات ختم ہو جائے گی لیکن ہمارے جملے اور ہمارے اشار ختم نہیں ہوں گے اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ بغیر کسی جملے کے بلا تاخیر آلی جناب محمد مبارک حسائل مائک پہ کے فلک سے توڑ کر ستارے لوگ لائے ہیں ہم وہ نہیں لائے جو سارے لوگ لائے ہیں سیدنا شکینا حبیبنا نبینا مولانا محمد 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 الجود والکر و آلی بارک و سلیم صلو علیہ السلام علیکہ اللہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم